جنرل سفیکر صاحب یہ تو سنا تھا کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک لیکن یہ پہلی بار سنا ہے کہ ملہ کی بندامی بھی مسجد پہ اور اس مسجد پہ جس کی الارٹمنٹ بھی نہیں ہوئی جنرل سفیکر صاحب صبح بھی اس ایشو پہ بات ہوئی اور میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئی کہ ایک وفاقی منسٹر اکرم خان دورانی صاحب نے کچھ الارٹمنٹ کی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا میرے خیال میں اگر تحقیق کی جاتی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو بہتر ہوتا کیونکہ دوزار دو سے دوزار ساتھ تک وہ سرحد چونکہ اس وقت خیبر پختونخواہ کو سرحد کہا جاتا تھا اس کا وزیراعلا رہ چکا تھا اور حکومت کے خاتمے کے بعد تمام ایجنسیوں تمام اداروں نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا کہ یہ ملوں کی حکومت یا ایم ایم اے کی حکومت پہ کوئی ایک کرپشن کا الزام ثابت ہو جائے تاکہ ان لوگوں کو ہم مذہب سیاست سے آؤٹ کریں یہ مذہبی جماعتوں کو لیکن الحمدللہ وہ ایک روپے بھی ثابت نہ کر سکے تو اب اگر ایک چھوٹی سی منسٹری ہے جس میں گھروں کی الارٹمنٹ بھی سپریم کورٹ کے تابع ہے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے اس قسم کے الزامات لگانا بلکہ پیشیر کرنا چاہیے کہ پہلی بار مسجدوں کی جو تعمیر ہے وہ ہاؤسنگ منسٹری خود کر رہے ہیں اس کے لئے رولز بنائے گئے ہیں تو میرے خیال میں چونکہ جب یہ نیب کا ادارہ بنا تھا اس وقت ہماری جماعت کا یہ سٹانس تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا ہے اور صرف سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لئے بنایا ہے تو اس وجہ سے چونکہ ابھی الیکشن آنے والا ہے الیکشن نزدیک ہے تو اس قسم کے الزامات میرے خیال میں سیاسی الزامات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وزیراعظم صاحب نے جب ایک بات اٹھائی ہے میرے خیال میں ایک پازیٹر سنس میں ہمیں لینا چاہیے اور ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہ لوگ لوگ اس کو ووٹ دے کے اس کو منتخب کرتے ہیں یہ پوری ملک کی اکیس کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے ادھر سے قانون سازی ہوتی ہے اگر اس کو ہم الزامات لگا کے غلط چیزوں سے اس کے عوام کو یا اس کے پارلیمنٹیرین کو ہم دبائے ان پر الزامات لگائے ان کو گالیا دے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ نامناسب ہے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈکٹیٹر نے بنایا تھا ابھی ہمارے مریم اورنگزیر صاحبہ نے کہا کہ اگر میرے پر نہ جلے تو میرے خیال میں ہمارے ہی پرجلتے ہیں کچھ کتاہیہ ہماری ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایک بل تیار ہوا تھا نیپ کو ریفارم کرنے کے لیے لیکن میرے خیال میں پرجلنے لگے اس کو پاس نہیں کیا گیا اس گورنمنٹ میں بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی کہ ایک نیا نیپ قانون بنائے لیکن میرے خیال میں پھر پرنت جلنے لگے اور وہ نہ بنا سکے اب ہمیں یا تو اپنے عزت کو بچانا ہے یا اپنے پرو کو بچانا ہے تو اس لیے میرے خیال میں اب وہ ہمیں ہمارے پاس وقت ہے کہ تمام جماعتیں میں آج اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے کل کسی اور پارٹی کی ہوگی یا اگر ایک جو ایشو اٹھا ہے جو سیڈنٹ کا الیکشن ہے وہ کسی ایک ممبر پہ یا کسی ایک جماعت پہ یا کسی ایک سوبے پہ الزام نہیں ہے یہ ہم سب سیاسی جماعتوں پہ الزام آ رہا ہے جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں یہ تمام جماعتوں کو سنجیگی سے سوچنا چاہیے الیکشن وی فارم کومیٹی میں ہم نے ریکمینڈیشن دی تھی اور اس وقت جتنے بھی ممبران کے وہ اسے اگری بھی تقریباً زیادہ تر کر رہے تھے کہ پارٹی لسٹ ہونا چاہیے جس طرح ریزرل سیٹ کی پارٹی لسٹ ہو تاکہ اس قسم کے الزامات سے بچا جائے کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں جو آج کل ہو رہے آج کل کل کھل کے ہو رہے تو ان چیزوں پر پارلیمنٹ کو سنجیدہ ہونا ہوگا ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی تب ہمیں ایک بہتر ہم پر کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن اگر ہم خود اس قانون سازی میں ہم لیتلال سے کام لیں گے ہم ایک اس میں پازٹو سٹیپ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں پر آتی ہیں کیونکہ آج کل صرف اور صرف سیاستدان نشانہ ہے ہر قسم کے الزامات کے لیے چاہے میڈیا پہ ہوں میں میڈیا سے اب امید کرتی ہوں کہ اب جو انہوں نے کل پورا دن اس بریکنگ نیوز کو چلایا تھا اب ذرا اس بریکنگ نیوز کو بھی چلایا کہ کیا الزام ہے اس پہ جو آپ مائک کولیج میرے خیال میں ہمیں اس پارلیمنٹ کو تب سپریم ہوں گے جب ہماری ہر جماعت ہر ممبر کو عوام کی جو مسائل ہے اور عوام کا جو تقدس ہے ووڈ کا تقدس جس کو ہم کا ہے یا جو عوام نے جو اعتماد ہم پہ کیا ہے ہم اس پہ پورا ہترے تو اس کی ضرورت ہے ایک صرف ایشو پہ میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی جس کا منان صاحب نے ذکر کیا جو آزمہ کا کیس ہوا تھا اس کا جو بندہ تو جریفتار ہو گیا لیکن اس کی گھر والوں پہ اتنا پریشر ہے اور اتنا ان لوگوں کی طرف سے ان کو سیکیورٹی رسک ہے کہ وہ اپنے گھر بھار چھوڑ چکے ہیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے جو اپنے جو دو پولیس والے ان کی سیکیورٹی کے لیے ادھر بھٹایا ہے تو ان سے پوچھے کہ وہ کس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ تو گھر چھوڑ چکے ہیں تو گورنمنٹ کو ان کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور کی تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جی بہت شکریہ